ہیلو اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتی ہوں آپ سبھی لوگ خیریت سے ہوں گے اور آپ سبھی کا دن بہت ہی زبردست چل رہا ہوگا میں ہوں فرہین اور آپ مجھے سن رہے ہیں on my vlog channel جس کا نام ہے فرہین کی دنیا یہ میرا پہلا vlog ہے اور میں چاہتی ہوں کہ آپ سبھی مجھے support کریں تو چلی چلتے ہیں پہلے vlog کی طرف ابھی تو ہم لوگ بس ناشتہ ہی prepare کر رہے تھے یہ boil day ہو گیا تھا بھائی کے لئے اور اس کے بعد پھر میں چائے بنانے بس جائی رہی تھی تو بس چائے میں یہ پتی جا رہی ہے چائے کھول رہی ہے اس کے بعد اس میں ادرک پڑے گی مجھے اپنی چائے تھوڑی سی strong پسند ہے تو میں چاہتی ہوں کہ اچھے سے اس کو کھولا کے تب میں ادرک ڈالوں اور ابھی آپ دیکھیں گے چائے کا color change ہو گیا ہے کھولاتے کھولاتے تو ابھی یہ کافی اچھے سے بن چکی ہے تو ابھی ہم اس کو نکالیں گے cup میں obviously cup میں ہی نکالیں گے تو یہ جو ہے فریدہ چھان رہی تھی ادھر میں سوچا کہ میں اپنا ناشتہ بھی ready کر لوں چائے کے ساتھ مجھے اپنا omelette پسند ہے تو یہ omelette بنایا میں نے پٹا فٹ ابھی دو سیکنڈ میں دو منٹ میں بن جائے گا ہلو امی اسلام علیکم سیکھا فریدہ کیا کر رہی ہے تم میں ٹاماتوں کاٹ دیو چھلو سہی ہے بڑا زبردست ٹاماتر کاٹا ہے پیاس ٹاماتر ہراملچہ بہری نائس بہت ہی سمپل سی ریسپی ہے یہ کیمے کی تو اس میں بس ممہ نے کوکر میں تیل ڈالوایا فریدہ سے فریدہ ہماری میڈ ہے جو موم کو ہیلپ کرتی ہے بکوز obviously موم جو ہے آرام سے بیٹھی رہتی ہے ان وہ سارے انسٹرکشنز دیتی رہتی ہے وہ بناتی جاتی ہے فریدہ تو اس کو ممی کو بتانا پڑتا ہے بکوز obviously اس کو اتنا مسالے کے بارے میں نہیں پتا شیز بیسیکلی فرم بانگلہ دش اور اس کو اتنی ہندی بھی نہیں آتی ہندی اردو ہم لوگ جیسے گھروں میں بات کرتے تو صرف ممی ہی اس کی بولی سمجھ پاتی ہے تھوڑا بہت وہ بول لیتی ہے تو بس یہاں پہ کوکر میں تیل ریڈی ہو چکا ہے اور اس کے بعد ہم اس میں جو ہے پہلے مومہ تھوڑا سا پیاس ڈالتی ہے بکوز وہ تھوڑی سی جب ریڈ ہو جاتی ہے تو باقی پیاس ڈالی جاتی ہے تو اس سے اچھا کلر آتا ہے تو ابھی جو ہے تیج پتہ ڈال چینی اور زیرہ پڑے گا اور اس کے بعد پھر پیاس ڈال کے ہلکا سا جب وہ ریڈ ہو جائے گی پیاس تو پھر اس کے بعد ہم اس میں جو ہے باقی پیاس جو ڈال دیں گے یہاں پیاس ریڈ ہو چکی تھی تو وہ بچی ہوئی جو پیاس تھی جو پسی ہوئی پیاس تھی جو اور مہین کٹی ہوئی تھی وہ ڈال دیا تھا اور اس کے بعد پھر ہم کیمہ بھی ڈال دیں گے ابھی جو ہے یہ ساری پیاس ڈال چکی ہے اس کے بعد ابھی یہ کیمہ پڑا ہے بہت ہی سمپل سی ریسپی ہے بہت ہی سی ریلی ٹیسٹی بہت ہی زبردست بندی ہے فریدہ ہز بین ورکنگ انا ہوس سنس پاسٹ فائی سکس یار پانچھے سال سے ہمارے ہاں کام کر رہی ہے اور وہ پرمننٹ نہیں ہے پرمننٹ از ان کی پورے فل ٹائم نہیں ہے بہت تین چار گھنٹے کے لئے صبح ہی آتی ہے جس سے مطلب کافی ہیلپ ہو جاتی ہے شروع میں ہمیں کمیونکیشن اشو ہوا تھا لیکن دیرے دیرے اب وہ اردو بھی سیکھنے کی کوشش کرتی ہے کہتی ہے کہ میں پاکستانی سیریلز بھی دیکھتی ہوں شروع میں جب وہ آئی تھی تو اسے یہ لگا تھا کہ ہم لوگ پاکستان سے ہیں اس کو بعد میں پتہ لگا کہ ہم لوگ پاکستان سے نہیں ہم لوگ انڈیا سے ہیں ہم لوگ لکنو سے ہیں اور میری ساری پڑھائی بھی لکنو کی ہے اور میرے فادر جو تھے وہ سائنٹس تھے he was a scientist in a government organization in India تو یا الحمدللہ ابھی ہم لوگ یہاں پہ رہ رہے ہیں کافی ٹائم سے مرچے کو ہمیشہ مچرا بولتی ہے فریدہ اس کا ٹنگ ٹویسٹ ہو جاتا ہے بیٹ کوئی بات نہیں ہمیں سمجھ آ جاتا ہے کہ وہ کہہ کیا رہی ہے کیمہ بھون چکا ہے اور اب ہم نے اس میں ٹماتر اور مرچہ مہین کٹا ہوا سب ڈال دیا ہے اب پانی ڈال رہے ہیں اور اب بس ہمیں کوک کر کلوز کر کے اس کو تھوڑی دیر دھیمی آج پہ موم کہتے ہیں کہ جب مٹن ہو تو اس کو دھیمی آج پہ بناو تو اس سے وہ زیادہ اچھا بنتا ہے تو یہاں پہ دھیمی آج پہ دو تین سیٹی کے بعد کیمہ بن چکا ہے it's almost ready تو اگر آپ کو تھوڑا سا پانی سکھانا ہے تو you can just you know اس کو تھوڑا چلا دیں تو وہ بن جائے گا ماما کیا بنا رہے ہیں یہ آم کی نیتھی چتری بنا رہے ہیں بیٹا جو ہم لوگ کے ہاں یوپی لکھنوں کی طرف کی ہے یہ اچھا اوکے یہ میں تو آم کھانے کا دل چاہ رہا ہے اس میں بھی زیادہ مسائلہ نہیں پڑتا ہے اوکے اس میں آم کے ساتھ لیچو مکس پڑے گا کٹا ہوا مہین مہین گھر کی کو بھی سکھلا کے اس کو پڑے گا اچھا چلیے ٹھیک ہے میں ابھی اس کو بھی مجھے بتائیے گا مجھے بتائیے گا مجھے تھی آم کھانے کا دل چاہ رہا ہے یہ بھی اس نے بھی کٹ بند تلت آم کی چٹنی میری بنا رہے ہیں جو بہت اچھی لگتی ہے اسی طرح سے ٹماتر کی بھی بنتی ہے لیکن ابھی تو آم آگیا سر تو آم کی بنا رہے ہیں آم کی چٹنی مجھے یاد ہے ہم لکھنو میں بھی آپ بنایا کرتے تھے ہم کی چٹنی سالے کے ساتھ جرمی میں بہت اچھی لگتی ہے یہاں پہ ماما نے پورے جو تھے کچھے والے آم جس کو امیاں بولتے ہیں ہم لوگ کیا پتہ نہیں آپ لوگ کیا کیا بولتے ہیں تو اس کو ہم نے بلکل چھوٹے چھوٹے پیسز میں کر لیا اس کیا گوڑ کو الگ سے مام نے ایک بھگونے میں پگھلا لیا ٹھیک ہے پانی گرم کر کے اس کو اچھے سے پگھلا لیا اور اس کے بعد جتہ بھی جو وہ تھا گوڑ تھا اس کو ہمیں بوائل کرنا ہے کلونجی نمک مرچا ادرک لہسن سابت مرچا اور بلک سیدز جس کو کلونجی بھی بولتے ہیں وہ ہم نے مانگو کی پیسز میں ڈال کے اسے بوائل کرنے کے لئے رکھ دیا ہے بھگونے میں ٹھیک ہے اور اس میں نمک بھی ڈالنا ہوتا ہے چٹنی ہے اور اس کے بعد جب وہ کھول جائے گا تو اس میں ہم یہ گوڑ کو چھان کے ڈالیں گے بیکوس گوڑ میں اکثر جو ہے نا گندگی ہو جاتی مطلب کچھ پیسز ہو تو یہ always have to make sure کی اچھے طریقے سے اس کو گوڑ کو چھان کے نکالیں تو یہ چھان کے پھر ہم نے گوڑ کو ڈال دیا ہے you can see it ٹھیک ہے اور یہ آپ کی چٹنی almost ready ہو گئی ہے اب اس کو آپ کو کھولانا ہے تیز آنچ پہ سو دیکھ کی وہ بلکل boil ہو رہی ہے بہت ہی زبردست اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے آئی سو اگر آپ کو ضرور کرنا چاہیے بہت ہی سیمپل ہے اس میں بلکل بھی تیل نہیں پڑتا ہے بلکل سیمپل سٹ میں بنائی جاتی اور اس کا ٹیسٹ اتنا اچھا ہوتا ہے صرف اس کے ساتھ آپ بہت 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 گھی میں پیاس اس کو اور کھڑا مرچہ ڈال کے تل لیا تھا اور وہی اسی سے ہم لوگ نے بھگار لگائی تھی ڈال کی بس تو بس یہ ڈال آلموسٹ ریڈی ہو چکی ہے بس ہلکا سا اس کو کھولانا یہاں پہ روٹیاں بن رہی ہے اور گول روٹیاں فریدہ نہیں بنا پاتی ہے اگین وہ بنگلہ دیش سے ہے تو اس کے اتنی روٹیاں نہیں بنتی ہے تو وہ بس آٹا گوند رہی تھی مما جو ہے روٹی بیل رہی تھی اور میں ریکارڈنگ کر رہی تھی ہم نے کئی دفعہ کوشش کری کی فریدہ کو روٹی بنانا سکھا دیں لیکن وہ سیکھ نہیں پائی بیکاوز آہ شیز نوٹ انٹو روٹی اور یہ بن رہی ہے ہماریاں گوٹی روٹی جو کی گو گو روٹی جو کی فریدہ سیکھ رہی ہے فریدہ چلا مک دینا اس افرہ تفری میں میں بھولی گئی کہ مجھے کبوتر کے لئے دانیں ڈالنے تھے تو بس جلدی سے میں نے دانیں لیے جو کی میں لے کر آتی ہوں لولو سے سپیشل ہے ان لوگوں کے لئے اور پھر میں نے بیلکنی میں ڈال دیا ٹھیک ہے اور یہ لوگ کی تو بلکل بقاعدہ جنگ ہوتی ہے اگر آپ دیکھیں گے نا مطلب لیٹرلی اتنے سارے آ جاتے ہیں ماشاء اللہ سے مجھے بہت پسند ہے اور اتنے سارے ہوتے ہیں آپس میں لڑائی شروع ہو جاتی ہوں کی اینیویز دوستو بہت اچھا لگا آپ سبھی سے مقاتب ہو کے اور ایہوپ کہ آپ کو میرا پہلا ولوگ پسند آیا ہوگا ایسے ہی بنے رہے ہیں for more vlogs thank you take care bye